گرلز اپر پرائمر سکول بٹاکون زہون ماور کے ساتھ میں جماعت کے عزیز طلبہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تاریخ ہے انیس جلائی دوہزار بیس دینے اتوار مضمون ہمارا اردو ہے موضوع ہے پرندے کی پھریاد سفر نمبر ستہ تھرہی یہاں پر پہرے بچوں ہم پڑھتے ہیں پرندے کی پھریاد پرندہ جو ہے وہ کیا پھریاد کرتا ہے آتا ہے یاد مجھ کو گزرا ہوا زمانہ وہ باغ کی بہاریں سب کا چہ چہانا آج آزادیاں کہاں وہ اب اپنے گونسلے کی اپنی خوشی سے آنا اپنی خوشی سے جانا لگتی ہے چوٹ دل پر آتا ہے یاد جزدم شب نم کے آنسوں پر کلیوں کا مسکرانا وہ پیاری پیاری صورت وہ کام نیسی مورت آباد ہے آباد جس کے دم سے تھا میرا آشیانا آتی نہیں صدائیں اس کی میری کفص میں ہوتی میری رہائی اے کاش میرے بس میں کیا بد نصیب ہوں میں گھر کو ترس رہا ہوں ساتھی تو ہیں وطن میں میں قید میں پڑا ہوں آئی بہار کلیاں پھولوں کو ہنس رہی ہیں میں اس اندیرے گھر میں قسمت کو رو رہا ہوں اس قید کا الہی دھگڑا کسے سناوں در ہے یہیں کفص میں میں گم سے مرن جاؤں جب سے چمن چھٹا ہے یہ حال ہو گیا ہے دل گم کو کھا رہا ہے گم دل کو کھا رہا ہے گانا اسے سمجھ کر کش ہون سننے والے دکھتے ہوئے دلوں کی پریاد یہ صدا ہے آزاد کر دے مجھ کو او قید کرنے والے میں بے زبان ہوں قیدی تو چھوڑ کر دعا لے پہرے بچوں یہ نظم علامہ اقبال نے لکھی ہے علامہ اقبال برسگیر کے بہت ہی مشہور شاعر تھے ان کو سرسید کا کتابی ملا ہے تو وہ ایک پرندے کی پریاد درج کرتا ہے پرندہ کہیں پھنسا ہوا ہوتا ہے کسی نے اس کو قید کر لیا ہے پنجرے میں تو جب وہ باہر کے پرندوں کو دیکھتا ہے اڑتے جاتے ادھر ادھر اپنی مرضی سے تو وہ اپنے پر پشتاتا ہے کہ میں کہاں پھنس گیا ہوں تو پھر وہ وہی الفاظ اس نے اپنی زبان میں یہاں پر دورائے ہیں اور یہ نظم بنائی ہے آتا ہے یاد مجھ کو گزرا ہوا زمانہ وہ باغ کی بہاریں وہ سب کا چہش چہانہ یہ پرندہ پریاد کرتا ہے کہ مجھے وہ پرانہ زمانہ اپنا یاد آتا ہے جب باغ میں باہریں ہوا کرتی تھی سب چاہتے تھے ادھر میں بھی ان کے ساتھ ہوا کرتا تھا آزادیاں کہاں اب وہ اپنے گونسلے کی اپنی خوشی سے آنا اپنی خوشی سے جانا جب میں اپنے گونسلے میں ہوا کرتا تھا تو اپنی خوشی سے جب چاہتا تھا آتا تھا گونسلے پر جب چاہتا تھا اڑتا تھا دور تو اب میں پھسا ہوں اس پنجرے میں یہاں میری کوئی آزادی نہیں ہے اب میں اپنی مرضی سے باہر جا سکتا ہوں نہ ہل سکتا ہوں لگتی ہے چوٹ دل پر آتا ہے یاد جس دم شبنم کے آنسوں پر کلیوں کا مسکرانہ مجھے وہ دن یاد آتے ہیں جب وہ پھولوں پر شبنم کے تترے ہوا کرتے تھے پھر میں پھولوں پر بیشتا تھا تو میری دل کو چوٹ لگتی ہے جب مجھے وہ زمانہ یاد آتا ہے اور وہ پیاری پیاری صورت وہ کلیوں کی صورت وہ پھولوں کی صورت وہ وہاں پر جو اور پرندے میرے ساتھ ہوا کرتے تھے کتنا خوب صورت تھا وہ میرا آشیانہ اس درخت پر جب میں ادھر بیٹھتا تھا میرا آشیانہ ادھر آباد تھا جس میں میں ٹھہرتا تھا آتی نہیں صدائیں اس کی میری کفص میں ہوتی میری رہائی اے کاش میرے بس میں وہ آوازیں جو مجھے وہاں پر اور پرندوں کی چہچہنے کی آوازیں سننے کو ملتی تھی وہ اس بند کفص میں مجھے نہیں آتی ہیں وہ ختم ہو گئی ہیں اے کاش میری رہائی میرے بس میں ہوتی میں ایک دم اس کفص کو توڑ کر یہاں سے بھاگ چلا جاتا کیا بد نصیب ہوں میں گھر کو ترس رہا ہوں ساتھی تو ہیں وطن میں میں قید میں پڑھا ہوں میں کتنا بد نصیب ہوں میں اپنے گھر کے لئے ترس رہا ہوں جبکہ جو میرے دوسرے ساتھی تھے وہ اپنے وطن میں بیٹھے ہوئے ہیں اور میں ادھر قید میں پڑھا ہوں آئی بہار قلیاں پھولوں کو ہس رہی ہیں میں اس اندھر گھر میں کسمت کو رو رہا ہوں کہہ بہار آئی ہے پھول ہس رہے ہیں قلیاں کھل رہی ہیں اور میں اس اندھر گھر میں پڑھا اپنے قسمت کو رو رہا ہوں اس قید کا الہی دگڑا کسی سناؤں ہیں یہی کفص میں میں گھم سے مرن چاہوں ہے قدرت ہے میری خدا میں یہ اپنا گھم کسی سناؤں میں ادھر پھسا ہوں کون ہے میرا یہ گم سننے والا مجھے دھر لگتا ہے کہ کہیں اسی پنجدے میں میری جان نکل جائے جب سے چمن چھٹا ہے یہ حال ہو گیا ہے دل گم کو کھا رہا ہے گم دل کو کھا رہا ہے جب سے میں اپنے وطن سے چھٹا ہوں اس قید میں پھسا ہوں تب سے میرا دل گمگین ہے یہ گم مجھے کھائے جا رہا ہے گانا اسے سمجھ کر خوشنو خوشون سننے والے دکھتے ہوئی دلوں کی پھریاد یہ صدا ہے پھر شاعر کہتا ہے سننے والے آئے پڑھنے والے تو اس کو گانا نہیں سمجھنا بلکہ یہ ہر اس دل کی پھریاد ہے جو اسی طرح پنجدوں میں پھسا ہوا ہے کہیں دور کسی اور ملک میں قید میں بند پڑا ہے آزاد کر دے مجھ کو وہ قید کرنے والے میں بے زبا ہوں قیدی تو چھوڑ کر دعا لے پھر پرندہ اس قید کرنے والے پنجدے والے اسے التماس کرتا ہے پنجدے والے مجھے آزاد چھوڑے اس پنجدے سے میں آپ کو دعا دوں گا پیارے بچوں یہاں پر کچھ الفاظ جو آج ہمارے لئے نئے تھی تو ان میں آئی ہے جس دم معنی جس وقت کامنی سی مورت معنی بہت خوبصورت آشائنا معنی گوصلہ صدا معنی آواز کپس معنی پنجدہ دورا سنانا معنی گم سنانا چھتنا معنی دور ہونا چمل معنی باغ اسی طرح زیدہ ازاد میں قیدی معنی آزاد گم خوشی مسکرانا رونا تو پیارے بچوں یہاں پر اس طرح ہمارا یہ آج کا سبق ختم ہوتا ہے ان الفاظ کو اپنی کائپی پر کلم بند کر کے پھر ان کی مشق کرنا انشاءاللہ کال خیرم ملاقاتوں کے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ